انیس فروری کو ترپردیس کے سنبھل میں شری کلکی دھام کے بھومی پوجن اور شلن نیاز کا کارکرم ہے جس میں پتیش کے پردھان منطری نریندر موڈی جی خود تشریف لائیں گے اور یہاں پر اس گراؤں پر ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں آچارے پروت کرشنم جی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آچارے جی آپ کی جو بیند تھی برسوں کی وہ رنگ لائی ہے اب پردھان منطری جی کا بھی کارکرم جو ہے آپ نے منطران دے دیا ہے انیس تاریخ کا فروری کا ہے آنے کا تو کیا تیاریاں ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں بھارت کے یششوی تیجشوی بوجشوی تپسوی تپونسٹ پردھان منطری جی کا بھارویف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے شری کلکی دھام کے شلن نیاز کرنے کا میرا جو نیمنطرن تھا اس وکار کیا پورے دنیا کے کروڑوں سناتن کو ماننے والے سنت مہتمہ رشی مونی اور تمام بھگوان کے بھکت یہ ان کی پرول اچھا تھی کہ جس طرح مانگنے پردھان منطری جی نے بھگوان شری رام کا کاج کیا ہے اسی طرح ہونے والے افتار کے سوی کاج ان کے کرکملوں سے ہوں تو اس بھاونا کو لے کر میں بھارت کے پردھان منطری جی سے ملا میں نے انہیں اس بھاونا سے افغد کر آیا اور میں نے اگرے کیا کہ کروڑوں سناتن دھرم کو ماننے والے بھکت اور رشی مونی مہتمہ سنت مہاپروش سب چاہتے ہیں کہ جہاں بھگوان آئے گا جہاں بھگوان افتار لے گا اس دھرتی پر آنے والے بھگوان شری کلکی نارائن بھگوان کا ایک دھام بن رہا ہے اس کا شلانگیہ صاحب کے کرکملوں سے ہونا چاہیے انہوں نے اس کو سہر سے شکل کر کیا میں دیش کے تمام سنتوں کو اس میں آمنتیت کر رہا ہوں اور میں سبھی سے نیویدن بھی کرتا ہوں کہ بھگوان بھگوان آئے میں آئے ان کا وہاں دھام اور مندر بن کے پون ہو گیا اور یہ بڑا سو بھاگ کا وش ہے بہت ہی عدبھت سو بھاگ گرسنیوگ ہے کہ جہاں بھگوان آیا اس کا مندر بھی ماننے پردھان منتری جی موڈی جی کے سفل پریاسوں سے پورا ہوا اور جہاں بھگوان آئے گا وہاں بھی آدھرنیو پردھان منتری جی کے کرکملوں دوارہ یہ اس کا شلہ نیاز ہوگا اور پورا وش آنندت ہے دوہزار آٹھ رہوں سے میں لگتار یہاں آ رہا ہوں ہر سال دیکھ رہا ہوں کل کی اتصاں میں بڑے بڑے نیتہ آئے مکھے منتری آئے پاروخود بللہ جی دیگو جے سنگھ جی اور ملہم سنگھ یادوں ہوں شپالی یادوں ہوں آزم خان ہوں تمام نیتہ آتے رہے ہیں یہاں پر تو کیا ان سب نیتاؤں ڈیگو جے سنگھ کو نیمانترہ آپ دے رہے ہیں ان کو بھی بلائیا ہے ڈیگو جے سنگھ تو آپ کے بڑے خاص دوست ہیں شری کل کی دھام کا شلہ نیاز سمہارو سناتن کا اُتصاب ہے سمپون بھارت کا اُتصاب ہے شری کل کی دھام وہ بھومی ہے جہاں بھگوان آئے گا اور جہاں وش بندھت اور وشد ہے وہ کٹمکم کے ستر کو آتھوسات کیا جاتا ہے سرب دھرم سمبھاو کے ساتھ سناتن اور سناتن کو ماننے والے کروڑوں لوگوں کی آستھا کا کندر ہے شری کل کی دھام اور پوری دنیا میں شری کل کی دھام میں کیسا دھام ہے جو بھگوان کے اوطار سے پہلے اصطابط ہوتا ہے یہ بتائیے کانگریس میں ہیں آپ لمبے سمیہ سے یہاں پر آپ راجنیتک بیان بھی دیتے رہے ہیں بات ہوتے رہی ہے پہلا جو وہ تھی ایک ایمیج تھی جب پردھان منتری جی سے آپ ملے تو کیا لگا آپ کو جب آپ نے نمترل دیا کیونکہ آپ تو کانگریس کے بڑے نیتا ہیں پریانکا گاندی کے قانونی صلحکار ہیں اور سمیہ سمیہ پر گھیرتے بھی رہے ہیں بھاچپا کو موڈی جی کو تو جب آپ ملے تو کیا پردھان منتری جی پہلا کیا اس طرح سے پردھان منتری جی پہلی بات کام کا شلان نیاز ان کے کر کملوں سے ہو اس کا آگرہ کرنے گیا تھا تو وہاں کوئی راجنیتی کا کوئی وشاہ نہیں اٹھا آدھر ستکار اچھا رہا پردھان منتری جی بڑے کے سوامی ہیں اور میں نیسنکوچ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری جی کے اوپر کوئی وشیس دیویا شکتی کا پورا پوری کرپا ہے کیونکہ جتنے بڑے بڑے فیصلے دیش کے پردھان منتری جی نے لیے ہیں وہ کوئی سامان میں دیکھتی نہیں لے سکتا اور ان سے ملنے کے پرشاعت مجھے ایک ایسی انبھوتی ہوئی جسے جس کو شبدوں میں پریبھاشت کرنا سمبھگ نہیں ہے کیا کانگریس کے کچھ نیتاؤں کو بھی نیمتران پتر دیا ہے یا دیا جائے گا سبھی کو دوں گا کانگریس کے نیتاؤں کو سماج بادیوں کو بس پائیوں کو بھاج پائیوں کو دیش کے سبھی راجنیتک دلوں کو میں آمنتت کر رہا ہوں کیونکہ یہ راجنیتی کا کارکن تھوڑے یہ تو کل کی دھام کا بھگوان کا ہونے والا افتار پورا وشیو کا افتار ہے تو پردھان منتری جی نے بادہ کیا آئیں گے انیس تاریخ کو انیس کو دیکھ لینا ایک راجنیتک سوال یہ ہے کہ جو کانگریس کے ادھیاک سے انہوں نے کارکر تاؤں کی جو مثال ہے وہ جانور سے دے دی ہے آپ نے بھی اس کو ریپلائی کیا ہے ٹیوٹ کو اور آپ نے لکھا بھی ہے اس پر کمنٹ بھی کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے کانگریس کے راشتی ادھیس کا اس طرح کا بیان دیکھیں جتنا بڑا نیتہ ہوتا ہے اس کو اپنی مریادہ اور بھاشا کی مریادہ کدھیان دھنا چاہیے کارکرتاؤں سے پارٹی بنتی ہے کارکرتہ کرمٹ ہوتا ہے کارکرتہ کرمویر ہوتا ہے سوال کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے سب ہی پارٹیاں کارکرتاؤں کارکرتاؤں کے خون پسینے کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں تو کانگریس کا کارکرتہ کرمٹ ہے کرمویر ہے اسی کی بنیاد پر پارٹی کھڑی ہے مہنی ادھیکش مہودین ہے جو کارکرتاؤں کے لیے بھاشا کا جس بھاشا کا پریوک کیا اس سے میرا دل دکھا ہے میرا نہیں کروڑوں کانگریس کے کارکرتاؤں کا دل دکھا ہے تو مجھے لگتا ہے انہیں اس اپنے لکتب کے لیے چھمایاچنا کریں ایک بار چل کے آپ دیکھا سکتے ہیں یہاں پر جو یہ جو مندر کا اسٹھل ہے تو کہاں پر جو وہ ہوگا بھومی پوجن اور شلانیاز کا کارکرتاؤں کس جگہ ہوگا یہ جو گڑڈہ خدا ہے یہ وہ اسٹھان ہے جہاں جہاں حگوان شری کلکی نارائن کے دھام کا گرب گرے بنے گا جی اور اس کا شکھر ایک سو آٹھ فٹوں چاہا ہوگا اور یہ شری کلکی دھام پہلا ایسا دھام ہے بلکہ وشن کا پہلا ایسا دھام ہوگا جس میں بھگوان وشنوں کے دس افتار کے الگ الگ گرب گرے ہوگا جس میں بھگوان وشنوں کے دس افتار کے دس الگ الگ گرب گرے ہوں گے تو نو بھگوان کے افتاروں کا درشن کر کے پھر انتیم افتار شری کلکی کا درشن ہوگا دیکھیں آچارے پرموت کرشنم جی ہمارے ساتھ ہیں اور بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے ہمیں ایک بار پھر درشن کو دکھانا چاہیں گے کہ یہ جو جگہ ہے یہاں پر گرب گرے جو ہے وہ استحاپت کیا جائے گا اور اس کی تیاریاں جو ہے یہاں پر کی جا رہی ہیں جو پورا میدان ہے یہاں پر کلکی دھام جو ہے وہ بنے جا رہا ہے اور بھگوان کلکی کا جو وشال مندر ہے اس کے بارے میں آچارے پرموت کرشنم نے ہمیں بتایا کہ وہ یہاں پر جو بھومی پوجن ہیں اور اس کا جو گھاٹن ہے وہ خود پردھان منتری انیس فروری کو آ کر کے کریں گے تو فیلحال جو تیاریاں ہیں تمام ادھکاری ہیں اور جو کلکی دھام سے جوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہاں پر آچارے پرموت کرشنم جو ہیں تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور انیس فروری کو پردھان منتری خود یہاں پر آ کر کے جو کلکی مندر کا نرمان ہونے جا رہا ہے اس کا بھومی پوجن اور شلنیا سکاری کرم میں شامل ہوں گے عویدر رحمان اے بی پی نیوز نیٹورک سنبھل اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی